اسلام علیکم جن کو مکھن بنانا بہت مشکل لگتا ہے یہ مکھن والی ریسپی آج ان لوگوں کے لیے کہ آپ ہوم میٹ بٹر آپ اپنے گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی منٹو میں تیار کر سکتے ہیں یہ اتنی آسان سی ریسپی ہے اور فلیور بھی اتنا اس کا اتنا اچھا ہے چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جو دودھ ہم گھر کا لیتے ہیں عام جو دودھ ہوتا ہے اس کو گرم کیا گرم کرنے کے بعد جی آپ اس کو باہر آکھ دے تقریباً تین سے چار گھنٹیں کے لی باہر پڑھا رہے اس کے بعد آپ اس کو فریزر ملا دے فریزر میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر جو ملائی آ رہی ہوتی ہے وہ اس جو ہے نا وہ موٹی ہو جاتی ہے اس کی تہہ جو ہے نا وہ تھنڈا ہونے کے بعد زیادہ موٹی ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ ملائی جو ہے نا اس کے اوپر سے اتاراتی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ہم لوگ کا یہ جو ہے نا یہ ملائی جو میں نے جمع کی تھی یہ تقریباً داس دن کی ہے اب یہ جو ملائی ہے وہ میں نے اتار لی ہے تو اب یہ دس دن کی ملائی اس لیے کہ ہم اس کو جمع کرتے رہے ہیں اب رات کا ٹائم ہے رات کو میں نے اس کو جاگ لگائی ہے یعنی اس کے اندر تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب ہم نے اس کے اندر دہی ڈال دینا تاکہ یہ جو نا جو مکھا نا وہ ایزی لی نکل آئے آپ چاہے تو نہ بھی لگائیں لیکن یہ لگانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بول چھوٹا پاڑ گیا تھا میں نے اس کو جو نا ایک بڑے برتن میں ڈال لیا تو برتن میں ڈالنے کے بعد یہ میرے پاس ہے مدانی اس کو آپ کی لینگوز میں کیا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو اس کو ہم مدانی بولتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہو ٹھیک ہے مکھن کو تقریبا جو بلائی ہے ہم نے اس کو داس منٹ جو نا اچھے طریقے سے بیٹ کی ہے بیٹ کرنے کے بعد میں نے برف کا ایک بڑا سا بول لے کے اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے وہ اس کے اندر شامل کیا ہے اور صرف دو سے تین منٹ جو نا ہم نے اس کو بعد میں بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مکھن جو نا وہ خود ہی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا تو پانی کی کوانٹیٹی آپ کو یہاں پہ کام لگے گی تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایک اور بول جو نا پانی کا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ جو مکھن وہ ایزیلی باہر نکل آئی یہ دیکھیں اب دو تس سے تین دفعہ اور مدانی اس کے اندر چلائی تو یہ دیکھیں مکھن کے آپ کو گھٹلیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ سارا ہمارا یہ مکھن بن کے جو ہے وہ تیار ہو گیا یہ اتنا مزیدار مکھن بنتا ہے کہ آپ یقین کریں آپ اس کو بریڈ کے اوپر بھی لگا کے کھا سکتے ہیں کسی اچھی آپ اپنی ریسپیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور روٹیوں کے اوپر بھی لگا کے اپنے بچوں کے کھلا سے دیں یہ اتنی ہیلڈی یہ ریسپی ہوتی ہے اور وہ بھی آرگینک گھر کا تیار کیا ہوا نہ تو اس میں کوئی آرٹیفیشل فلیور کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں ڈالی یہ دیکھیں ہمارا مکھن جو ہے وہ تیار ہو گیا اور دانیدار بنے تو اب جو نیکس ٹیپ وہ کیا ہے کہ یہ جو مکھن ہے اس کے اندر جو لسی وغیرہ رہ گئی ہے یا پانی وغیرہ اب اس کو نکالیں گے اس مکھن کو ہم نے اچھے طریقے سے پوش کرنا ہے جتنا اچھا پوش کریں گے اتنا جو ہے وہ پانی کی کوانٹیٹی جو ہے وہ پانی کی مقدار وہ نکلتی آئے گی تو ہم نے جو پانی جتنا بھی ہے وہ نے چھوڑ لینا ہے اگر پانی اس کے اندر رہے گا تو جب ہم کسی چیز کے اوپر لگائیں گے تو وہ پھر ساتھی مکھن جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا پانی نکالنا ضروری ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ اس کے اندر سے پانی جو ہے نا وہ نکال آیا ہے یہ جی آج کی چھوٹی سی ریسپی ہے یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈی سبسکرائب کر دیں اور اس ریسپی کو آپ نے دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے اللہ حافظ